بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکو دوستو میں ہوں فیان ساری دوستو آج ہم مطن کی بہت ہی تیسٹ اور یونیک ریسپ لے کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو بہت اپسند ہے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں ہمارے پاس آدھا کلو مطن ہے جس کا ہم نے کیمہ بھلا لینا ہے اور پھر اس کو ایڈ کریں گے ایک بال میں اور پھر اس میں ایڈ کریں گے پیاس تو پیاس سے درمیانے سائز جس کو ہم نے چوب کر لیا تھا اس کے بعد ہم نے اس کو دبا کرے اس کا پانی جتنا بھی ہے اس پیاس کا نکال لیں گے اور پھر اس میں ایڈ کریں گے تین سبز مرچیں باری کٹی ہوئی اور تھوڑا سا سبز دھنیا ایڈ کریں گے اور پھر ایڈ کریں گے اس میں پاورڈر امسال ہے سب سے پہلے جگہ نمک وان ٹی سپون ڈے ٹی سپون لار مرچ کا پاورڈر ایڈ کر دیں گے ہاف ٹی سپون ہلدی پاورڈر ایڈ کر دیں گے وان ٹی سپون خوشک دھنیا پاورڈر ایڈ کر دیں گے اور ہاف ٹی سپون سیڑا پاورڈر ایڈ کر دیں گے وان فور ٹی سپون جائے گا کالی مرچ کا پاورڈر اور پھر اس میں ایڈ کریں گے بیسن یہ جائے گا تین ٹی سپون بیسن کو پہلے ہم نے تبے پر بھون لیا تھا آپ چاہیں تو اس کے جگہ پر چنے کا آٹا بھی سمال کر سکتے ہیں اور پھر اس میں ایڈ کریں گے یہ جائے گا ایک چمچ جس کے ساتھ اس میں سمودھنس آئے گی اور اس کی مضبوطی بڑھ جائے گی اور پھر ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے آج تک لیسن کا پیسٹ یہ بھی ایک چمچ ایڈ کر دیں گے اب باری ہے اس کو مکس کرنے کی اس کو اچھے دیکھے سے مکس کر لیتے ہیں تو آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھئے ہو چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب باری ہے اس کے کباب بنانے کی تو یہاں ہم اس کے گولا کباب بنانے گے تو یہ دیکھئے ہمارے پاس پینسل ہے پینسل کے ساتھ بہت سانے کے ساتھ گولا کباب بن جاتے ہیں تو یہ آپ کو دکھاتے ہیں بہت سانے کے ساتھ بن جاتے ہیں تو یہ دیکھئے یہ تیار ہیں تو اسی طرح سے ہم نے اس کے کباب بنا لیں گے دوستو چیلنے پر نہیں ہے چیلنے کو ضرور سبسکرائب کیجئے اگر آپ ویڈیو شیئے ویڈیو کو لائک کیجئے کرنے کی تو یہاں آئل کو ہم نے کر لیا ہے لو ٹو میڈیو فریم پر گرم اور پھر اس میں ایڈ کر دیں گے ان گولا کباب کو لو فریم پر بھی اس کو پکائیں گے اس کا فیرہ یہ ہوگا کہ ان کا کلر ہڑا بنی ہوگا اندر تک یہ پک جائیں گے اور یہ بہت زیادہ جوسی بھی بنیں گے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ذرا بھی ٹوٹنے والے نہیں یہ گلنے والے نہیں ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ اسے آپ بنا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اگر اسے سیف کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے ہاف رائی کر کے فریزر میں دو سے تین ماہ تک سیف ہی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھئے اس کو ہم نے فرائی کر لیا ہے اب یہ تیار ہے اندر تک یہ پک چکے ہیں اب فلیم بند کر دیں گے اور ان کو نکال لیں گے باہر تو آپ کو دکھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھیں ان کا کلر دیکھئے اور یہ دیکھئے کتنے یہ چوسی لگ رہے ہیں کرتے ہیں اس کو دکھاتے ہیں اس کی فائنل لپ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو الحمدللہ بہت ہی تیزٹی بہت ہی مزا گولہ کباب میں کرتے ہیں امید کرتا ہے دوستو آپ کو آج کی ویڈیو پسند ہے یوگ کی ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک کیجئے چینلے پر چینل کو سبسکرائب پیجائے شکریہ منٹک بھی ضرور کیجئے انشاءالہ آپ کو جواہاں ضرور ملے گا بریک فارس ریس پیس کے لئے بلاو ریس پیس کے لئے نیکس ریس پیس کے لئے ٹیلیٹ ریس پیس کے لئے چکر ریس پیس کے لئے بریانی ریس پیس کے لئے بلاو ریس پیس کے لئے کراہی ریس پیس کے لئے دوسری ریس پیس کے لئے چینلے کے ویڈیو سیکشن میں جائیں تو دیجی فیارن ساری کو اجازت اللہ حافظ